آج ہم حضرت زبیدہ خاتون کا واقعہ سنیں گے میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم حارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار مالکہ تھے ان کو خران مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں تین سو حافظات تونخہ پر رکھی ہوئی تھے انہوں نے ان کی تین شفٹیں بنائی ہوئی تھی اور ہر شفٹ میں ایک سو حافظات ہوتے تھے ان حافظات کو محل کے مختلف کمروں میں برامدوں اور کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر خران مجید پڑھنا ہوتا تھا اس طرح پورے محل میں ہر وقت سو حافظات کی خران کی آواز آتی تھی کچھ دنوں بعد حضرت زبیدہ خاتون کو پتا چلا کہ جب لوگ سفر ہچ پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا اس لئے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لات کر جاتے ہیں جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی لوگ پیاسے رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو کئی لوگ مر ہی جاتے ہیں ہر رشتے میں میاں بیوی کے ہر بیوی اپنے خاون سے فرمائش کر کے کوئی نہ کوئی کام تو کروا ہی لیتی ہے انہوں نے بھی اپنے خاون سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائے جو میدان عرفت تک پہنچے تاکہ حاجی لوگ جب اس کے خریب سے گزرے تو ان کو پانی ملتا رہے حارون رشید نے ان کی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک علیشان نہر بنوا دی اس نہر سے ہزاروں انسانوں چرندوں اور پرندوں نے پانی پیار فائدہ اٹھایا ذرا سوچے کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے خیامت کے دن ایک جہنم کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا وہ کہے گا جی ہاں وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت اتا فرما دیں گے ایک پیالہ پانی پلانے کے اللہ رب العزت کے ہاں اتنی خدر ہے انسان تو آخر انسان ہے جانور کو پانی پلانا بھی خیمتی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی قبیرہ گناہوں میں گزار دی ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا گرمی کا موسم تھا اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہاپ رہا تھا اس کے دل میں ترس آیا کہ اس نے اپنی ڈپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کر اس کتے کو پانی پلایا جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا صرف کتے کو پانی پلانے سے اس کی زندگی کے قبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا اللہ رب العزت نے اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے حضرت زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا جب ان کا انتخال ہو گیا تو وہ کسی کو خواب میں ملے اس نے پوچھا زبیدہ تمہارے آگے کیا بنا کہنے لگی کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی اس نے کہا ہاں تمہارے تو کام ہی اتنے بڑے تھے تم نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا تمہاری تو بخشیش ہونی ہی تھی وہ کہنے لگے کہ میری بخشیش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اس نے پوچھا کہ پھر کس وجہ سے آپ کی بخشیش ہوئی ہے وہ کہنے لگی جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے نہر اس لئے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کونسا عمل کیا وہ کہنے لگی کہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے صرف میرے لئے کیا تھا وہ عمل یہ ہے کہ ایک بار آپ کھانا کھا رہے تھے بھوک لگی ہوئی تھی آپ نے لخمہ تھوڑا کہ میں اسے اپنے موں میں ڈال لوں موں میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے آزان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی تمہارے سر پر پوری طرح ڈپٹا نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا اس وقت تمہارے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے تم نے بھوک کو رکا لخمہ نیچے رکھا اور اپنے ڈپٹے کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد تم نے لخمہ میں جو دیر کی یہ میرے نام کے عدب کی وجہ سے کی بس اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے بندے نے کیا کیا ہے اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے مگر کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کی رضا کے لئے کیا اس لئے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی خدر بھی زیادہ ہے